دوستو اگر آپ بھی روحید شرما کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دلی کے خلاف ممبئی کی شرمناغ ہار روحید شرما کی خراب بیٹنگ کو دیکھ کر غصے سے آگ ببولا ہوئی مالکین نیتا امبانی اور پھر روحید شرما کو ہار کا ویلین بتاتے ہوئے کہہ دیا کچھ ایسا سن کر تو روحید کے فینس کا دل ہی ٹوٹ جائے گا تو آخر کیوں ہار کے بعد روحید شرما پر پھوٹا نیتا امبانی کا غصہ کیسے دلی کے خلاف ملی ممبئی کو کبھی نہ بھولنے والی ہار کیوں نیتا امبانی کا بیان ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں خوب ٹرینٹ روحید کو ہار کا ذمہ دار بتاتے ہوئے کیا کچھ نیتا امبانی نے اپنے بیان میں کہا یہ تو ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ارن جیٹ لی کے میدان پر دکھ گیا آئی پیل کا سب سے ادھک رونگٹے کھڑے کر دینے والا مہا مقابلہ اس میچ میں دلی کیپٹل اور ممبئی انڈینز کی ٹیم آمنے سامنے تھی سکہ اچھالا تو ہاردک پانڈیا کے پکش میں گرا اور ہاردک نے پہلے گیندازی کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے دلی کیپٹلز کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنتریت کیا لیکن ہاردک پانڈیا کا یہ فیصلہ دیکھ کر ہر کوئی نراش رہے گیا کیونکہ میدان پر ادھرتے ہی دلی کے اوپنر توفان مچانا شروع کر چکے تھے جیک فریزر اور ابھیشیک نے ملکر 114 رنوں کی پارٹنرشپ بنائی تو وہیں فریزر نے 84 رن ٹھوکے تو وہیں ابھیشیک نے 36 رن شائع ہوپ نے بھی 17 گیند پر 41 رنوں کی پاری کھیلی وہیں انت میں سٹبز نے بھی 25 گیند پر 48 رن ٹھوک کر ہاردک اور تلک برما نے مل کر ٹیم کو سمحالا سو رنوں کے پار پہنچ آئے لیکن ہاردک پانڈیا بھی چوبیس گیند پر تین گگن چمبی چکے اور چار چوکے کی مدد سے چھالیس رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد دلی کی ٹیم پوری طرح سے ممبئی پر ہاوی ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقابلہ دلی کیپٹل کی ٹیم نے بڑی آسانی سے اپنے نام کر لیا ممبئی کی شرمناخ ہار دیکھ کر پورا سٹیڈیم حیران رہ گیا کھلاڑی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ہر کسی کے چہرے پر نراشہ جھلک رہی تھی ممبئی کے کھیمے میں سنناٹا چھائے ہوا تھا وہیں مالکین نیتا امبانی بھی ٹیم کی ہار کے بعد اپنے آسووں کو روک نہیں پائیں لیکن انہوں نے اس ہار کا ذمہ دار بتاتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دینے والا بیان دیا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو نیتا امبانی کے اس بیان کو سناتے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہورا خوب وائرل دلی میں ملی شرمناخ ہار کے بعد نیتا امبانی بھی اپنے آسووں کو چھپا نہیں پائیں اور پھر روہت پر ہار کا الزام لگاتے ہوئے بیان دیا اور کہا کہ میں ٹیم کی حال سے بے حد نراش ہوں پہلے تو ہمارے گیندبازوں نے خوب نراش کیا دلی کے سامنے ہمارے گیندباز پوری طرح سے فلاپ رہے دلی کی ٹیم نے بہتر پردرشن دکھایا اور ہمارے سامنے پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کیا پھر بلیباز ہی کرنے ہمارے بلیباز اترے لیکن کچھ خاص نہیں کر پائے روہت چا میں کافی نراش ہوئی انہوں نے اپنے یوگدان ٹیم کے لیے بلکل بھی نہیں دیا اگر وہ میدان پر ہوتے تو شاید یہ مقابلہ ہمارے پکش میں ضرور رہتا ہاردک نے بھی کچھ خاص نہیں کیا انہیں ٹک کر کھیلنے کی ضرورت تھی لیکن وہ اپنا وکیٹ گوا کر پویلین آ گئے میرے پاس تو کوئی شب دھی نہیں ہے اتنا ہی نہیں نیتا مبانی نے آگے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں یہ ہار کبھی نہیں بھول پاؤں گی اس سے اوبرنے میں مجھے کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس سیزن میں کافی نراش ہوں اپنی ٹیم کے پردرشن سے اب ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ٹورنمنٹ میں واپسی کر پائیں گے بے حدی خراب سیزن رہا ہاردک کے کپتانی میں میں نے نہیں سوچا تھا ہماری ٹیم کی استثیتی ایسی ہوگی تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح ٹیم کی ہار پر بے حد بھاوک ہو گئی نیتا مبانی اور پھر حیران کر دینے والا بیان دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ممبے انڈینز پلی آف میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد